مدھے پردیش میں خات کی قلت بنی ہوئی ہے خات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کئی لوگ نکلی خات کو بازاروں میں اتار رہے ہیں اور موٹا منافع کمار رہے ہیں نکلی خات کے کئی پرکرینٹ زلے بھر سے سامنے آ چکے تھے جہاں کسانوں کو نکلی خات تھما دیا گیا تھا پرشواسن لگاتا نکلی خات بنانے والوں کی تلاش میں جھٹی تھی اسی کڑی میں آج کولہ رس تھانا پولس کو نکلی خات بنانے کی فیکٹری کو پکڑنے میں سفلتا ملی ہے کولہ رس تھانا پرباری منیش کمار شرمہ نے بتایا کہ انہیں سوچنا ملی تھی کہ کولہ رس کے پرائے کے پور میں نکلی خات کی فیکٹری سنچالت ہو رہی ہے سوچنا کے آدھار پر اپنے رکھا کیسز جادون و پولس ٹیم ساہیک تقنیقی پروندہ راہل دبے و کرشی وستار عدکاری بیز بھاکڑ کو ساتھ لے کا پرائی کی پور کولہ رس میں خلاج سنگھ جاتف کے مکان پر پہنچ کر گھر پر تلاشی لی گئی تو خلاج سنگھ کے گھر سے 18 کٹے افکو کمپنی کے ڈی اے پی اور 25 کٹے یوریا کے ایک کٹا آنند سپاہ فاسفیٹ کا ملا آئی پی ایل کمپنی کے خالی نکلی کٹے و افکو کمپنی کے دو نکلی خالی کٹے ملیں ڈی اے پی کے بھرے ہوئے کٹوں کی جانچ کرنے پر کٹوں میں افکو کمپنی کی ڈی اے پی کمپنی کے خاد نہیں ہونا پائے گیا وہیں آپ کو بتا دے کہ پولس پوستارچ میں انہوں نے بتائے کہ وہ سادھرن سستی خاد میں یوریا اور کالا رنگ ملا کر اس کو افکی کو ڈی اے پی سے ملتا جلتا بنا کر اسے خاد کے نکلی کٹوں میں بھر کر کسانوں کو مہنگے دام پر بیچھتا ہے پولس نے خاد سعید انہے سامگری کو جبت کر آرپی خلق سنگھ پترہ پنچو رام جاتب کو گرفتار کر لیا ہے کارباہی میں دھنپ ربھاری کولارس منیش کماش شرما اپنے رکشک ایسے جادون ساک اپنے رکشک رام سنگھ بھلالا پردھان آرکشک نیتو سنگھ آرکشک راحل پریہار آرکشک پشپین رو اور آرکشک نہر سنگھ آرکشک بلرام کی وشش شبھومی کا رہی